اس وقت جی بیٹھا ہوا ہوں خانے وال شہر میں تو یہ فیض رسول بھائی صاحب ہیں تو انہوں نے اپنا پروفیسر زیا رامر صاحب سے ملاقات کروائی تو پروفیسر صاحب کا یہ انٹروڈکشن میں بتا دوں کہ ویسے یہ اپنا اردو کے پروفیسر ہیں لیکن ہسٹری پہ گہری نظر ہے گہری دلچسپی رکھتے ہیں کئی بکس بھی لکھی ہیں تو میں نے سوچا کہ پروفیسر صاحب سے خانے وال کی تاریخ خانے وال کی ہسٹری پارٹیشن پری پارٹیشن یعنی فورٹی سیون سے پہلے کا خانے وال یعنی ٹوپک لگا لیں تو کہ فورٹی سیون سے پہلے کا خانے وال کا یہ ٹوپک ہوئا اس بارے میں بات کریں گے السلام علیکم صاحب علیکم السلام پروفیسر صاحب صاحب سے پہلے تو آپ انٹروڈکشن اپنا کمپلیٹ کروا دیں میں تو چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا جب کروانے کی کوشش کیے لیکن آپ اپنے بارے میں بتا دیں جی جناب زیور رحمان جیونس میرا نام ہے اور کلمی نام میرا زیہرامش ہے ہمارے اباؤجداد مینیا تحصیل موگا زلہ فیروز پر سے مائگریٹ ہو کر پاکستان میں آئے تھے ٹھیک ٹھیک پہلے وہ تلمبہ میں شفٹ ہوئے اس کے بعد بھی یہ خانے وال میں ہے یعنی مائگریٹر فیملی آپ کے بزرگو جی مائگریٹر لوگ ہیں الحمدللہ رب العالمین مینیا کے لئے آج بھی ہمارا دل دھڑکتا ہے ہاں جی ہاں جی بزرگو کا گاؤں ہوئے جی جی بالکل ہاں اچھا تو ایسا ہے کہ میری برت پلیس بھی خانے وال ہے جی جی لاہور میں میں نے دس سال گزارے ہیں پنجابی نیوستر میں بڑھتا رہا ہوں جی ما شاء اللہ اور ایک دفعہ ایک سپرینڈرم جسے کوششن کیا اس نے کہا سر جب لاہور کا ذکر آتا ہے تب آپ لاہور پر بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں لاہور کے ذکر پر اور جب خانے وال کی بات ہوتی ہے وہ خانے وال کے معاملے میں بہت زیادہ آپ نے بتانے میں خانے والی ہے بنجابی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو میں نے اس کلاس میں بچوں پر یہ گاہ تھا میں نے کہا لاہور ہے میرے فیورٹ اور خانے والی ہے میرے لیو اور خانے والی ہے میرے لیو ہے وہ یہ ہے کہ ہوں تو میں اردو کا لیکشر آ رہا ہے لیکن خانے والی تاریخ سے مجھے دل جسپی اس قدر ہے کہ میں نے اس کے کونے خودروں تک بھی جانے کی کوشش کی ہے کہ خانے والی پارٹیشن سے پہلے کیا تھا اس کے مندر کہاں تھے گردوارا کہاں تھا شمشان گھاٹ کہاں ہے گوشہ اللہ کہاں ہیں کٹیرہ الہنود کہاں ہیں گاربٹ گھاٹ کہاں ہیں سرائے بھوجہ رام کہاں ہیں لاش گھر کہاں ہیں رادو پیلس ٹاکیز کے نام سے ایک سینما تھا یہ تمام چیزیں پھر خانے والی پارٹیشن سے پہلے گول باغ تھا اور اس کے علاوے ایک تعلاب بھی تھا یہ گرز ہائی سکول گرنمنٹ گرز ہائی سکول کے سامنے آج کے لیے ہوں یوسف پارک ہے یہ پہلے تعلاب تھا اور دو بھی گھاٹ وغیرہ بھی تھا اس کے چاروں سائٹ پر درخت وغیرہ لگے ہوئے تھے لوگ اس کے سائے میں بیٹھ جائے کرتے تھے دہاتی لوگ آیا کرتے تھے تو خانے وال کی جو ہسٹری ہو بڑی دلچسپ ہے تو پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب پارٹیشن عمل میں آئی ہے تو خانے وال کے ہندو کیونکہ میجورٹی میں تھے ان لوگوں کو ہمارے یہاں کے جو مسلم تھے وہ خود ریلوے سٹیشن پر سی آف کرنے کے لیے مجورٹی میں تھے سیٹی کے اندر ہندو سارا سیٹی جو تھا وہ بیسیکلی ہندووں کا ہی تھا اور سیٹی بہت کم تعداد میں تھے اور مسلم جو تھے وہ گردونوہ کے دہاتوں میں تھے سیٹی میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی وہ ایسا تھا کہ کچھ رنٹ بھی تھے یعنی کہ اگر ہم اس کی ساری شاپس کا اندازہ لگائیں یہ شہر جو نا بیسیکلی پارٹیشن سے پہلے کوہنا خانے وال پر تھا مسلم میجورٹی کا علاقہ تھا یا ہندو بھی رہتے تھے توتہ رام گرو دیال اس طرح کے لوگ وہاں رہا کرتے تھے اور جو سٹی تھا اس میں آپ سٹیشن ریلوے سٹیشن جو ہے یہ ایٹین سکسٹی فائب میں اسٹیبلش ہوا ہے اس کا جو فلیگ سٹیشن ایٹین سکسٹی فائب میں بنا اور ایٹین سیونٹی سکس میں اس کا سٹیشن جو ہے اس کی بیلڈنگ تیار ہوگی ہے تو پھر اس کے بعد یہ پروسس ڈیفرنٹ ویز میں چلتا ہے جب لور باری دو اب نہر جو تھی جی جی بلکل اس کی خدائی کا عمل جاری تھا تو نینٹین زیرو فور میں خانے وال میں کینال ریشت ہوس بنا دیا گیا تھا اور نینٹین زیرو سکس سیون میں کینال آفیس بھی اسٹیبلش ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ کوارٹرز بھی بنائے گئے تھے اچھا خانے وال سٹی بیسکلی سولہ بلوکس پر تھا سٹی ایریا سولہ بلوکس پر تھا اب یہ جو سولہ بلوکس ہے ان میں بلوک نمبر ایٹ سب سے پہلے اسٹیبلش ہوا یہ آباد ہوا ہے یہ انہوں نے کیا کہ جو لور باری دواب کے ملازمین تھے ان کو کوارٹرز وہاں دے جی تین چار گلیوں میں تو نینٹین زیرو سکس سیون میں سٹی کا بلوک نمبر ایٹ آباد ہوا ہے اس کے بعد ان میں سو گیارہ بارہ میں اس کی نیلا میں سٹارٹ ہوئی ہے یہ باقی شہر باد میں آباد ہوا ہے ہاں جی جو موڈرن سٹی ہے موڈرن سٹی خانے والے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ نینٹین ٹویل میں اسٹیبلش ہوا سٹی جے 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 سولہ بلوک ایریا جے 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 نینٹین ٹویل میں اسٹیبلش ہوا اور نینٹین فارٹی سیون تک یہ ایک مکمل اور ترقی یافتہ شہر تھا جے جے اس کے گردو نواب میں آٹھ ملے تھیں آٹھ ملے؟ جی جنگل والا کارخانہ ہے ریلی برادرز کے نام سے بہت بڑا کارخانہ تھا یہ نینٹین ایٹیز میں کپاس سے وہ جنننگ پریسنگ اور بنولا شنوالا یہ سارے معاملات ہیں پھر اس کے علاوہ تینیجہ فیکٹری ہے پھر اس کے علاوہ آج سیڑ شکور کا کارخانہ کہلاتا ہے اس کا نام ہے گروہ ارجن دیوائل میل اینڈ آئیس فیکٹری گروہ ارجن دیوائل میل اینڈ آئیس فیکٹری یہ دو سکھوں کی سکھوں کی ہوگی پریم شنگ اینڈ آنار سنگ یہ دونوں چھوٹی ہائٹ کے لوگ تھے لیکن تھے ذرا متاثب کسی ہندو یا سکھا ہو اور اس میں منشی پلے دار مسلمان ہیں وہ مسلم ہو پر خیر اس کے تاثب تھا کوئی اسی بات نہیں ہے نہیں وہ تو اپنا پر منٹریلٹی ہے ہر طرح کی منٹل لیول ہوتا ہے سرگر آپ کو آپ کو کیسے بلا لگا یہ میں بتاتا ہوں آپ کو اینڈ آئیس حوالے سے میرے پاس آج بھی ایک بزرگ گھم کی جو نائنٹی فائیو کے قریب ہے جی جی اور وہ بار نٹ خانے وال اور پر پارٹیشن کیا مک وہ یہی پہ تھے وہ یہی پہ تھے وہ میٹرکلی وہ بات پاس میٹرکلی ایک ہی پہلے پاسی اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اگزیکٹ آپ کو اپنا پاسی ہے ہنے جی جی تو پھر یہ ہے کہ گروہ اور جن دیوال میلے اڈا ہے اچھا یہاں ایک انیس سو بارہ میں میں سمجھنا ہوں کہ اس کو اسٹیبلیش ہو گیا جی جی انیس سو بارہ سے انیس سو پینتیس تک کا جو پروسیجر ہے نا آپ کا خانے وال سٹی جو ہے اس کو چار مین ٹریکس لگ رہے ہیں ہاں بالکل یہ جنکشن بہت فیمس جنکشن ہے نا مجھے پتہ بہت فیمس جنکشن ہے خانے وال ٹو لہور خانے وال ٹو فیصل آباد اسلام آباد کراچی کا بھی ہے جی خانے وال براسہ جہانیا کراچی خانے وال براسہ ملتان کراچی تو اس کو بیسیکلی انگریز نا اس کو انڈسٹریل سٹی بنانا چاہتا تھا جی 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 پارٹیشن جلدی عمل میں آگئی تو وہ پروسہ جو تھا یہ سلو ہو گیا اچھا تو خانے وال میں نا یہ پینتیس سال کے اندر بڑی آلہ پائے کی بیلڈنگز تھی آج بھی اگر میں بیلڈنگز کی طرف دیکھتا ہوں نا تو کچہری بازار کا چکر لگاتا ہوں تو وہاں کئی عمارتیں ایسی دکھائی دیتی ہیں آج بھی واقعی ہیں جو اپنی آبوتاب کے ساتھ آج بھی قائم دائم ہیں اس کی باشندوں نے ان کی بڑی کیئر کیا ہے اور پھر کچہری بازار میں جب آئے نا تو کچہری بازار میں چوک کے جنوب مشرق میں نا سناتندھر مندر تھا چھوٹا منی مندر تھا جس کے نیچے جو ہے مورتی وغیر رکھی ہوئی تھی اور اس کے اپر پورشن میں نا پرائیم رسکول بنا ہوا تھا اسی سنگلہ والے چوک میں نا جنوب والے سائٹ پر ایک حکیم کا مطب بھی تھا اس پر دیسی دوائی خانہ مالک حکیم لوکنات حکیم گنیش داس لکھا ہوئے تھا اور اس میں میرے پر ویڈیو میں بھی ہے اور ایسا ہے کہ وہ بیلڈنگ ابھی پچھلے دنوں میں گرائی گی یہ دو چار سال پہلے اس کی جگہ نئی بیلڈنگ ہے اسٹیبلش ہوگی کیونکہ یہ ایریا ہے کمرشل ایریا اچھا کہ اسی چوک ہے نا آپ جنوب شمال مشرق والی سائٹ پر دیکھیں تو وہاں ایک ہندو تھا سیٹھ منگا رام گپال داس کمار پیتل کی رائٹنگ میں آج بھی وہ اس کی بنیوی بیلڈنگ پر آج نقش جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے اسی سیٹھ منگا رام گپال داس کمار کی ایک اور بیلڈنگ تھی وہ بھی سنگلا بھلے چوک میں ہی ہے آج اس بیلڈنگ کا آدھا حصہ واقعی ہے اور اس کے جو ساتھ ہے نا وہاں ایک ہوتل بنا ہوایا تو وہ بھی سیٹھ منگا رام گپال داس کمار نے 1935 میں بنایا تھا اور 1935 میں 1935 میں ایسا ہوا کہ اس کی وہ ایسا زبردست قسم کا آدمی تھا بسکلی کوئی وہ کرار تھا بسکلی اس کے مطالب جائے نا ہمارے بزرگ ہیں شیخ نواز صاحب انہوں نے بتایا کہ وہ اتنا ایک اور بزرگ تھے شفی صاحب ان کا وصال ہو گیا وہ پارٹیشن سے پہلے نا ڈاکٹر نواز شلیش صاحب ہوتے تھے وہ ان کا کلینک تھا تو اس کلینک میں بطورے ڈسپنسر کام کرتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ وہ کرار جو تھا نا وہ پان بہت کھاتا تھا اس کی رار ٹپکتی تھی کپڑ اس کے مہلے ہوا کرتے تھے اس کے گردن پر بہت بڑا پھوڑا نکل آئے تھا تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ پھوڑا جیسے کینسر کا پھوڑا تھا نا اس ٹائپ کا پھوڑا تھا تو اس نے کہا کہ وہی ڈاکٹر صاحب آپ میرا نا آپ یہ پھوڑا جو ہے یہ ریمووو کر دیں اور میں جو ہے نا آپ کو جتنے پیسے کہیں گے اس سے دوں گا اچھے جو گپالدہ سمار تھے نا سیٹ مانگا رام گپالدہ سمار انہوں نے جو بیلڈنگ میں آئی نا ان کے روشن دانوں میں بھی ایس ایم لکھاؤ آج بھی ہے ٹھیک 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 ان کی جو سیڑیاں جو چھت کی طرف جا رہی ہیں اس کی جو روشن دان ہے روشنی کے لیے اس کے پر لکھا ہے ایس منگا رام یہ نہیں کہ اس نے جہاں بھی جو بھی کام کی اس نے نام لکھوایا ہے اور مجھے ایک یہاں خانے وال میں ایک مستری تھے مہمارت انہوں نے بتایا کہ وہ پارٹیشن سے پہلے چولہ پندرہ سال کے تھے تو جگراما سے وہ فیملی آتی تو خانے وال کے کئی بلڈنگز جگراما کے جو مستری ہیں ان کی بنیائی ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو سیڑھا مانگا رام گپال داز تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا اس کی ڈیٹھ ہوئی نا تو اس کے بچے نہیں تھے اس کی بیوی جو تھی اس شاپ میں وہ اس شاپ میں بیٹھ گئی آ کر مانگا رام نے کوشش کی اس کو نکال کر باہر پھینکوئی اپنے گھر چلی جائے لیکن یہ ہوا کہ وہ جو لڑکی وہ عرب تھی نا وہ شاپ چلانے لگ گئی تو انہوں نے شخصیات بھی یہاں بڑی منفرد قسم کی آئی ہیں بھوجہ رام ہے ایک بہت بڑے بڑا بہت بڑا نام ہے بھوجہ رام والدلدہ رام بھوجہ رام جو تھا نا اس نے ایک سرائے بنایئی تھی یہ سرائے آج بھی اس کے کافی سا باقی ہے اور یہ سرائے بھوجہ رام کے نام سے معروف ہے آج بھی لوگ گیاں تھے اس کو سرائے بھوجہ رام کہا جاتا ہے اور راو فیملیز یہ کرنال سے راو فیملیز کے ممبران تھے انہوں نے ایک ہسٹل بنا گیا تھا انڈیا میں اپنے سٹوڈنٹس کی ویل فیر کے لیے وہ سکون کو لاٹ ہو گیا پھر یہ ہسٹل کی ویلڈنگ میں انہوں نے یہ الارٹمنٹ میں لے گی تھی آج بھی یہ یہاں ایک وینز کٹا ہے راجپو ٹریولز یہاں سے بسیز اور وینز وغیرہ چلتی ہیں ملتان کے لیے اسلامباد لاہور وغیرہ کے لیے بھوجہ رام بسیز کے لیے بزاز تھا اور سوشل ورکر بھی تھا بزاز تحقیقی کپڑے کپڑے کا کپڑا مرچرنٹ تھا اور اس کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور تھی کہ یہ چھے مہینے کی ایڈوانس پیمنٹ احمد آباد ٹیکس ٹائل میل کو پیمنٹ کر رہتا تھا اور ساری کی ساری پروڈکشن اس کے پاس آتی تھی ایک بابا جی ہے شیخ نواز صاحب وہ آج بھی ماشاءاللہ حیات ہیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ خانے وال بسیکلی ہول سیل مارکیٹ بننے والی تھی کہ ملتان کے تاجیر ہیں وہ یہاں سے کپڑا اور پرچون کا سامان پرچیز کرنے کے لیے آنے لگ گئے جیسے فیصل آباد بنی آباد میں اچھے بوجہ رام ہے نا کلی بازار آج کل کہلتا ہے اس کا بسیک نام چوک بازار تھا نائنٹین نائنٹین میں ڈیسیمبر نائنٹین نائنٹین میں اس نے انیس سو انیس میں اس نے چار سے پانچ دکانے پرچیز کی تھی یہاں چوک بازار میں اس میں اس کا بہت بڑا بزنس تھا پھر یہ سوشل ورکری سپیس پر تھا کہ اس نے ایک اشنان خانہ بنوایا تھا چھیک چھیک اس کا نام تھا گاربیٹ گھاٹ یہ اکبر بازار ہے آج کل خانے والی اکبر بازار کہلتا ہے لیکن اس کا نام تو گردوارا بازار چھیک کیونکہ اس بازار میں گردوارا سنگھ سوا تھا ایسے کوئی سکھ پپولیشن بھی تھی سکھ پپولیشن تھی گردوارا سنگھ سوا ایک بہت بڑی عمارت ہے یہ اور گردوارا سنگھ سوا اس کے جو بنانے والوں میں گنڈا سنگھ والدلدہ سنگھ ہے جوین سنگھ ہیں اور گردت سنگھ ہے اور یہ نائنٹین سکسنگ میں تقریباً یہ بنایا ہے اس کا ڈبل سوری کا جو مہب ہے غیباً نائنٹین ایٹین میں اس کی ڈبل سوری بیلڈنگ کا میسپل آفیس میں اس کا مہب سب میٹ ہوئا ہے اور اس کے اوپر جو نا ایک سکول بھی تھا سکھوں کا ایک سکول بھی تھا اچھا ایسی گردوارا سنگھ سوا یہ چار بلوگ میں ہے اور تین بلوگ میں ایسی کے بالکل اپوزٹ میں انہوں نے ایک لائبریری بنائی تھی سنگھ سوا لائبریری سکھ بھی ایکٹیو تھے سکھ بھی ایکٹیو تھے اور بڑا چھا ان کا کام تھا خانے وال میں سکھ ایکٹیو ایسے تھے ان کا اپنا ذاتی سکول بھی تھا خالصا ہائی سکول خانے وال اور اس وقت اس کے جو اوپر سیکاریٹری تھے نا وہ گنڈہ سنگھ والد لڈہ سنگھ تھے اور وہ آردت کا کام کرتے تھے اور یہ بہت پیاری بیلڈنگ ہے آج اسی بیلڈنگ میں اسلامی ہائی سکول بھی ہے اور موجود ہے اسلامی ہائی سکول ہے گورنمنٹ اسلام ہے ہائی سکول خانے وال اور یہاں ایک مزی کی بات موجود آلیب سمجھے میں کیوں کہ اور کوئی بات بتانا چاہتا اچھا یہی جو خالصا ہائی سکول ہے نا پنجاب میں انڈین پنجاب میں شاہباد ایک علاقہ ہے وہاں خانے وال خالصا ہائی سکول موجود ہے شاہباد شاہباد انڈیا کرنال میں بھی ہے کرنال امبالہ کے اس میں ہے اسی شاہباد میں ہے یہ انہی لوگوں نے ہی وہاں جا کر یہ اسٹیبلش کیا ہے بسیکلی انڈیا میں نا انڈین پنجاب میں اسلامیہ ہنفیہ ہائی سکول تھا تو اس کی ایکچینج کہا جاتا ہے کہ اس کے ایکچینج نہیں ہوا اس کے بانی تھے اسلامیہ ہائی سکول کے بانی تھے میں عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ لہلہ ہے جی 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 انہوں نے خانے وال میں خالصا ہائی سکول جگہ کی جگہ اسلامی اسٹیبلش کیا ہے اور ان کی جگہ میں وہ بن گیا غالباً وہ ہی وہ انہوں نے ایکچینج ہو جی 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 تو اس طرح خانے وال میں اچھے لوگ آئے ہیں آپ دیکھیں کہ جب یہ بھوجہ رحم ہے اس نے میل انڈ فی میل باتنگ پلیس بنایا ہے نائنٹین فارٹیز میں غالباً جی جی اور اس وقت یہ اس نے کمیشنر اور ملتان کولن کیمبل گاربیڈ تھا اس کو بلوا کرنا اس کے افتتاہ کروایا ہے اور کولن کیمبل گاربیڈ نے اس کے افتتاہ کیا جی اچھے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے جو لوگ جنہوں نے اس کو دیکھا تھا اس بیلنگ کو اس نے باتھرومز بنایا ہوئے تھے جی درمیانے پارٹیشن کی ہوئی تھی اس پارٹیشن میں یہ تھا کہ فی میل باتنگ پلیس الگتی میل باتنگ پلیس الگتی اور بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اس کے اندر جو ہے ایک تالاب بھی بنایا ہوا تھا جی جی تو پارٹیشن کے بعد یہ کسی دو چار فیملیز کے پاس آیا یہ تو یہ بھو جا رام تھے بھو جا رام ایڈ بلوکر حیشی تھے سنہری رنکن کے پاس گھوڑا تھا جی جی ون پارٹیشن کیم انٹو بیگ انہری رنکن کے پاس گھوڑا تھا انہری رنکن کے پاس گھوڑا تھا کیونکہ ان کے ساتھ لینڈین کرنے والے ایک بابا جی آج بھی حیات ہیں اور انہری رنکن کے پاس گھوڑا تھا تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ بہت ہی نفیش قسم کا ہندو تھا اچھا اسی گھار بیٹ گھارٹ کی گردوارہ بازار یعنی کہ موجودہ اکبر بازار اور پیپل والی مسجد کے بالکل سامنے والی جو امارت ہے شاپس ہیں ان شاپس میں اس نے اپنا کپڑے کا بزنس بھی سٹارٹ کیا گیا تھا ہول سیل کا کاروبار وہ وہی سہی آیا تھا اچھا بھوڑا رام کی گھوڑ کوالیٹی یہ ہے کہ بھوڑا رام نے جو سرائے بھوڑا رام جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ فری آف کاسٹ ریزیڈنشل پلیس تھی واہ جی واہ کوئی بھی مسافر جوا تھا تھا نہیں رہ سکتا تھا وہ جی اس مسافر کو کھانا رہائش اچھا وہ طرح کوکا کیا ہے سکتا تھا وہ نانچے البہ رام اور اپنی اپنی پیڑا کیا کر بکار دیتے اچھا پھر اس کے جو آئے وہ اپنی دو بڑا سوئی ہے اور بڑا بریزی اقرام ہے تھا اس کے اندر اس نے آدمی کا کھانا اور اہائیوٹس تو الگ کوئی اس کے کوئی آدمی گھوڑے پر کسی جانور پر آنے والا تھا تو اس کے لیے بھی اس نے ایک چھوٹا سہریہ اس طبل کے لیے اس نے بنایا ہے اس دور میں جہاں اس کے جانوروں کو بھی چارہ فریق آف کاسٹ دیا گیا تو بھوڑا رام ایک پرومیننٹ فگر ہے اب اب ان کی فیملی کا پتہ ہے کہاں پہ نہیں ان کی فیملی کو کوئی پتہ نہیں اگر اس سن رہے ہے تو پھر تو نام ان کا یہ بھوڑا رام شاید سن لے ہاں جی بھوڑا رام ولد اللہ دھا رام جے جی کیونکہ مجھے بہت سارے نام جانور پر یاد ہیں جے جی اصل میں میری خانوال سٹری سٹری ہسٹری پر دو کتابیں ہیں جے جی ایک میری کتاب ہے 2005 میں میں نے لکھی تھی سرزمین خانوال کے نام جے جی پھر مجھے کافیت تک ہندو اور سکھوں کے معلومات ملتی رہی تو پھر میں نے نا مشاہیر خانوال 2008 میں لکھی میں نے تو مشاہیر خانوال میں پارٹیشن سے پہلے کے تقریبن 45 ہندوز اور سکھ کا اس میں ذکر ہے بہت زیادہ ہی تھے ہاں جی اور خانوال سٹری پر اب بازار کے اگر ہم بات کریں تو خانوال میں جو مین بازار تھے ان میں ایک کچہری بازار ہے جے جے گردوارب بازار ہے گرنانک بازار ہے سبزی منڈی ہے چوک بازار المعروف کلی بازار ہے تو یہ نیکی آپ دیکھیں کہ اچھا اب بھی ایک بیلڈنگ مجھے بڑا اٹریکٹ کرتی ہے اکبر بازار صاحب کا گردواربازار ہے اس بیلڈنگ پر آج بھی سیمنٹ سے آنند نواز کندہ کیا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے گردواربازار خانوال آج بھی وہ بیلڈنگ میں جب جاتا ہوں مجھے وہ نظر وہ مجھے کیونکہ میں لاجبی دیکھتا ہوں کہ اس بیلڈنگ میں کیا اس کی باقیات میں مجھے تحریر ہوگا ہے نام کی آنند نواز کا مطلب میرے خیال ریسٹ ہاؤس ہوگیا آنند تو آدمی کا نام ہوگا ہے نا نہیں نہیں نواز میرے خیال ہے رہنا رہائش رہائش آند بھی سکون کے اس میں ہی ہے آنند نواز کے حوالے پھر پھر اس طرح اور کئی بیلڈنگز ایسی ہیں جس میں گرموکھی میں لکھا ہوا ہے آج بھی ہیں اور سناتندر مندر سنگلا والے چوک بھی اس کو نیرو چوک بھی کہا جاتا تھا نیرو چوک بھی اسے کہا جاتا تھا نیرو چوک بھی اسے کہا جاتا تھا نیرو تو ویسے آئے تھے یہاں ایک وکیل تھے لالا پنڈی داس وکیل لالا پنڈی داس وکیل وہ خانے وال میں کانگریس کے پریزیڈن تھے اور وہ ایک ایک بیسٹ لائر اس کی ساری جو عدالتی پروسیڈنگز ہوتی تھی وہ ساری انگلیش میں ہوتی تھی اچھا ان کے دوست ہیں یہاں شیخ اقبال بخش شیخ اقبال بخش خانے وال میں ایک ڈاکٹر ہیں آئی سپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر زفر اقبال ان کے والد ہے بلکہ یہ تو بڑے فیمس ہیں ہاں جی ان کے والد ہے شیخ اقبال بخش تو پنڈی داس اور ان کی بڑی چی دوستی تھی جب وہ پارٹیشن ہوئی تو انہوں نے اپنی بکس جو تھی نا وہ انہیں گفٹ کر دی تھی اچھا یہاں ایک میں اور بال بتانا چاہوں گا یہی پنڈی داس وکیز ہوتے نا یہ واحد شخص ہیں ان کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تھی یہ واحد شخص ہیں جنہیں خانے والے اسٹریشن پر قتل کر دیا گیا تھا ورنہ باقی جتنے بھی ہندوس ہیں نا ان کو سی آف کرنے کے لیے یہاں کے مسلم لوگ سارا اسٹریشن بھرا ہوا تھا جب وہ پارٹیشن کا عمل آنا تھا نا تو اس کو یہ ہوا کہ غلہ منڈی میں سارے ہندو اور سکھوں کو وہاں اکٹھا کر لیا گیا انہیں بتا دیا گیا کہ آپ لوگوں کی جو ہے فلان ڈیٹ کو روانگی ہے یہاں سے فلان ٹرین پر آپ لوگ جائیں گے تو یہ لوگ سب لوگ وہاں پہنچے ایک نوجوان تھا اس نے لالا پنڈی داس کی پیٹ میں خنجر مارا اور لالا پنڈی داس سے ملنے کے لیے ڈاکٹر نوازشلی شاہ صاحب ہی پہنچے ہوئے تھے سی آف کرنے کے لیے ڈاکٹر نوازشلی شاہ صاحب کی بیٹی اور لالا پنڈی داس کی بیٹی ویملا سندھی ویملا سندھی جو تھی وہ فرینڈ سے ان کا آپ اس میں ترم تھا اور کیونکہ یہ شہر بڑا اچھا تھا میں ابھی پچھلے کچھ سالوں پہلے ایک بابا جی کی ڈاٹ ہوئی ان کا نام تھا باباداری تو وہ پارٹیشن سے پہلے یہ ہی پیدا ہوئے تھے نور مسجدہ خانوال میں مقالوب نمبر ایک میں نور مسجد کے ساتھ فیلی گلیمن کی رہائش تھی تو نا آئی دن ایسی ذکر ہوا تو نا وہ کہنے لگے وہ جو تایا شیمہ دتا اور تایا منگل داس اور چچا فلان اور مامو فلان ہندوں کے نام لیتے ہوئے سکھوں کے نام لیتے ہوئے وہ یعنی کہ ان کے ساتھ میں رشداری ہیں جیسے شو کر رہا تھا جی جی اچھا یہی جو لالے پینڈیتاز وکیل تھے نا یہ ہوا کہ بیٹ شیٹ لے کر نا ڈاکٹر نوازشلی شاہد صاحب نے فور ان کا پیٹ باندھ دیا فرس ٹیڑ کے طور پر تاکہ یہ پہنچیں تو پھر جو ہے نا وہاں پھر ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکے لیکن ہوا یہ کہ لاہور جب پہنچے ہیں تو یہ جانبر نہیں ہو پائے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی آپ جو ویملہ ہندی ہیں اور ان کی دوسرے بھائی ہیں میرا خلق پرکاش شاید نام تھا اس کا